السلام علیکم جی کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی جہاں رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں اور مجھے بھی دو میں یاد رکھیں میں جا رہی ہوں جی چھت پہ چھوٹا سا بی بی آیا ویبلی کب تو اس کے لیے پراتھے اور دودھ لے کے جا رہی ہوں اور دیکھتے ہیں چھت پہ دھوپ نکلی ہے کہ نہیں اور دھوپ تو بلکل نہیں ہے بادل ہی بادل ہے اور وہ بیٹھا ہے چھوٹا سا شہزادہ اس کو ڈالتے ہیں دودھ اور پراتھے وہ دیکھیں جی جیسے میں ہٹی ہوں دودھ اور روٹی ڈال کے تو وہ فوراں آگے کھانے کے لیے اور اب بیٹھ کے کھا رہا ہے درتا بہت ہے نا تو وہ بوکھا ہے دودھ تو پہلے صبح میں ڈال گئی تھی وہ پی گیا تھا اب یہ اور ڈال ہے آج اس کی ممہ نہیں آئی اور جی اکیلے اکیلے کھانے کے مزے اڑا رہا ہے اب بھی جناب کرتے ہیں یہاں کے صفائی جھاڑو در رکھا ہوا ہے جھاڑو لگائیں گے اور جناب آگے انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان کی تیاریاں بھی کرنی ہے ساری صفائیاں بھی کرنی ہیں بس اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے رمضان میں مہگائی بھی بہت ہے اس لیے رمضان سے ایک ماہ پہلے ہمیں کچھ نو کچھ چیزیں جو خاص خاص ہوتی ہیں جیسے خجور ہو گئے چننے وغیرہ ہو گئے سویٹ چننے کالے چننے اس طرح کی چیزیں لے کے بوائل کر کے رکھ دینی چاہیے اور کپڑے بھی پہلے ہی لے لینی چاہیے اس مہینے بندہ لے لے اور اگلے مہینے سٹچ کروالے مردانہ اور عورتوں کے جو لیڈیز ہیں وہ تو میں خود سلائی کرتی ہوں لیکن جو میری بہنیں خود سٹچ نہیں کر سکتے تو وہ پہلے سے لے لیں کپڑے کیونکہ بعد میں پھر بہت زیادہ مہنگائی کر دیتے ہیں عید پہ اور اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی کو لینڈ پہ کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں اور درزیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ وہ پہلے سے بکنگوں کی پوری ہو چکی ہوتی ہے وہ پھر بھی لے لیتے ہیں اور پھر عید والے دن کپڑے ملتے ہی نہیں ہیں اکثر لوگوں کو میں یہی دیکھتی ہوں تو اسی لیے میں تو یہی آپ کو مشورہ دوں گی جن کے پاس فری جن کے پاس بہت اللہ نے جن کو دیا ہے وہ تو ریڈی میٹ بھی جا کے لے سکتے ہیں اور جن کا بجر تھوڑا سا لیمیٹیڈ ہوتا ہے ان کے لیے یہ مشورہ ہے میرا کے پہلے سے نا تھوڑی سی چیزوں کے شاپن کر لینے چاہیی تھا کہ بعد میں چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا تو یہ پھر انشاءاللہ تعالی میں کسی دن میں نے جانا ہے بزار جو کہ لوکل مارکیٹ ہوتی ہے وہاں جاؤں گی کیونکہ بڑے بڑے مال میں تو بہت زیادہ چیزیں مہنگی ملتی ہیں کیونکہ ان کے پر ٹیکس بہت زیادہ لگیا ہے لوکل مارکیٹ میں کپڑا بھی مل جاتا ہے اچھا گھوم پھر کے مردانہ بھی اور لیڈیز بھی تو میں لے کے آوں گی اور ویسے میں ہر سال اسی طرح ہی کرتی ہوں کپڑے وغیرہ لے کے اپنے عزبنٹ کے اور بیٹے کے تو سٹیچ کروانے کے لیے بھیج دیتی ہوں پہلے ایچ سے پہلے ہی سل کے آ جاتے ہیں پھر مجھے کوئی ٹینشن ہی ہوتی ہے اور کھانے پکانے کی چیزیں جیسے ہوتی ہیں سفید چنے ہو گئے گوشت ہو گیا یہ چیزیں میں ہلاتی رہتی ہوں ایک مہینہ پہلے اور کچھ پکانے کے لیے رکھ لیتی ہوں اور کچھ سے میں آدھا بچاکش میں سے کباب بنا لیتی ہوں جو کہ کام بجٹ میں میرے اچھے خاصے کباب ہی کٹھے ہو جاتے ہیں میں فریز کر لیتی ہوں اور پھر رمضان میں بچے جیسے صبح روزہ رکھتے ہیں ہماری تو چھوٹی فیملی ہے لوگوں کی بہت بڑی بڑی فیملیاں ہوتی ہیں تو بہت خرچہ ہو جاتا ہے اس لیے تھوڑی سی سمجھداری سے ہم اپنا گھار بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس پھر ساری ویڈیو آپ کو سا شیئر کروں گی گھار کی کوئی چھوٹی مٹی گروسری کرنی ہو یا کچھ بھی اس طرح کرنا ہو تو وہ پہلے ہمیں کر لینا چاہیے عورتوں کو تاکہ بعد میں ہمارے مردوں کے اوپر بڈن نہ پڑے اور مشکلات پیدا نہ ہو نیمان آ جاتے ہیں نیمانوں نے آنا ہوتا ہے تو گھار کی کچھ چیزیں نئی بھی اس پہ ملانے پڑتی ہیں رمضان میں کسی نہ کسی کا بلانا پڑتا ہے افطاری پہ کہیں آنا جانا پڑتا ہے تو پھر وہ جو پہلے سے ہمارے گھر میں چیزیں سیو ہوئی رکھی ہوں گی تو پھر ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے مردوں پہ بھی اتنا بڈن نہیں پڑے گا جیسے مہنگائی چل رہی آج کل اور یہ جب رمضان آتے ہیں نا جی اتنی جی ابھی چیزیں ابھی بھی کافی مہنگائی ہیں لیکن جب رمضان آئے گا نا تو یہ چیزیں پھر دبل کر دیتے ہیں بس جی ہمارے ملک میں جی ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں تو لوگ بڑے پیکجز لگاتے ہیں ان کی عیدیں ہوں کچھ بھی ہو وہاں پہ تو مسلمانوں کے لیے پیکجز لگتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو لیکن جہاں پہ فیلال تو کچھ نہیں ہے بس اللہ ملک کے ہمارا گزارہ چلی رہا ہے سب کے لئے اللہ آسانیہ کریں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جب دیجئے ساری جب جاؤں گی چیزیں لینے کے لئے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ نے میری ویڈیو کو فلواج کرنا ہے لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو جہاں پہ جی ہو گئی ہماری صفائی اور یہ پرسوں آئی تھی آندی اور سارے پفتے اور گاند اور اس میں سکٹھا ہو جاتا ہے ریت وغیر تو جہاں میں سارے صفائی کر کے دسپین میں ڈالتی ہوں اور ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اور موسم کچھ ایسا ہے اور یہ پیاری سی چیڑیاں بیٹھی ہوئے یہاں پہ تھانڈ بھی ہے بادل بھی ہے ہوا بھی ہے سب کچھ سیم سیم ہے لیکن تھانڈ میں کہتی ہوں اچھی ہے کیونکہ جب گرمیاں آنی ہیں تو پہلے اتنے بل زیادہ آتے ہیں تو گرمیوں میں پھر کولر چلنے ہیں اور ایسی چلنے ہیں اور پنکھے چلنے ہیں تو پھر اور زیادہ بل آتے ہیں چلو جی ملتے ہیں آپ کو تھوڑے دیر کے بعد یہ جی میرا مانو کا جو بیبی ہے وہ اس کھلونے کے ساتھ کھیل رہا ہے پچھلی دفعہ اس کی ممہ اور اس کا بھائی اور اس کی نانو کھیلتے تھے اور اب یہ کھیل رہا ہے یہ دیکھیں تو کتا پیارا لگ رہا ہے ما شاہ اللہ سے ما شاہ اللہ سے کتنا کیوٹی لگ رہا ہے اور اس کا کتنی سمجھ ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا بھی ہے کیسے کھیل رہا ہے مزے مزے سے ایک کھلونہ تو اس نے توڑ دی ہے اپنا اسی طرح کھینجتا بہت ہے اس کو دوسرے تھے نا جو پہلے والی پچھلے سال والی بلیاں بلی کے بچے تھے وہ اس سے بڑے پیار سے کھیلتے تھے لیکن یہ تو کوئی بہت زیادہ کھینجتا ہے اس وجہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے پھر کھلونا اللہ کی شان ہے اور اس کی جو ممہ آئی ہوئی ہے وہ دیکھیں وہ دودھ پی رہی ہے اور وہ وہاں پہ کھیل رہا ہے یہ دیکھیں یہ پیٹر نہیں ہے یہ جنگلی بلیاں ہیں لیکن پھر بھی ان کو پتا ہے کہ کھیلنے کا ان کو کتنا پتا ہے ماشاءاللہ سے میری اللہ کی شان ہے ماشاءاللہ سے وہ پاچھ گیدیا پیر مکی پاس